اسلام علیکم ویوبرز کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب خیر خرید سے ہوں گے انشاءاللہ آج کی میری ویڈیو بہت بہت انٹریسٹنگ ہے اور خوبصورت بھی مشاءاللہ یہ جو مسجد آپ دیکھ رہے ہیں یہ مسجد قبہ ہے اور مسجد قبہ اسلام کی سب سے پہلی مسجد ہے اور اس کی خاص بات یہ ہے کہ اس مسجد کی تعمیر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حصہ ملایا تھا اور یہاں دون افل کا ثواب عمرے کے ثواب کے برابر ہے سبحان اللہ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ سب کو بھی یہاں کی زیارت نصیب ہو اور آپ بھی یہاں آئیں تو مسجد قبہ ضرور جائیں انشاءاللہ آج میں جہاں جا رہی ہوں وہ جگہ اس مسجد کی بلکل بیک سائٹ پہ آتی ہے یعنی اگر ہم یہاں آ جائیں تو اس سے تھوڑا آگے آگے یہ ایک باغ آتا ہے جس کا نام محمیہ الاوسیہ یعنی انسار میں سب سے پہلے جن صحابہ نے اسلام قبول کیا تھا نا ان کے نام سے یہ باغ منصوب ہے لیکن یہ کوئی عام باغ نہیں ہے یہ بہت ہی خاص اور منفرد ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی تھیم بھی زمانہ قدیم پہ رکھی گئی ہے اندر آتے ہی لیپ سائٹ پہ ریسپشن ہے اور یہاں سے ہم ٹکٹ لیتے ہیں ٹکٹ ابھی ڈسکاؤن کے ساتھ پر ہے ٹوئنٹی سیون ریال جال رہی تھی ویسے ففٹی ریال ہوتی ہے اور بچوں کی ٹکٹ نہیں ہے ٹکٹ ہم یہاں پہ کسی بھی طرح پی کر سکتے ہیں یعنی کریڈٹ اور کیش دونوں آویلیبل ہیں اس کے علاوہ ٹکٹ لینے کے بعد اور اندر جانے سے پہلے یہی ریسپشن سے ہی ہمیں بیچ دیتے ہیں یعنی برڈز کا کھانا ہے یہ لے کے ہم یہاں سے اندر جائیں گے یہ جو ابھی آپ نے سارا دیکھا ہے یہ باہر کا ایریا ہے یہاں پہ جلسات لگے ہوئے ہیں بیٹھنے کی جگہ بنی ہوئی ہیں اور یہ باہر آنے کا راستہ ہے یعنی جب آپ اندر چلے جائیں گے تو باہر یہاں سے آئیں گے اس کے علاوہ سامنے سے اندر جاتے ہیں اور لیف سائٹ پہ اس سے پہلے یہاں پہ بوفیا آتا ہے یعنی کیفیٹیریا بنا ہوا ہے اس کے بعد پھر یہاں سے ہم آگے یہاں اندر جاتے ہیں جہاں پرٹس ہیں سارے اور جب میں یہاں اندر آئی ہوں اور میں نے جب پہلی نظر یہاں پہ دیکھا ہے نا سب کو میں تو بس مجھے تو سمجھ نہیں آئی تھی میں کس کو دیکھوں کہاں جاؤں پہلے اور کس کو اٹھاؤں پہلے تو جیسے میں یہاں سے دروازے سے انٹر ہوئی ہوں یہ انکریس کا گیٹ ہے ایکزٹ کا گیٹ دوسری سائٹ پہ ہے یہاں سے پورا گھوم کے اس طرف جاتے ہیں جب میں یہاں سے اندر انٹر ہوئی تو انہوں نے سب سے پہلے خود ہی مجھے یہ پیرٹ لا کے دیا اور یہ بہت خوبصورت ہے مشاءاللہ بہت بہت پیارا ہے اور مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا یہاں آکے یہاں پہ یہ سب کچھ دیکھ کے کیونکہ میرا فرسٹ ایکسپیرینس تھا تکاس کے ساتھ مجھے یہ پیرٹ بہت پ ہسن ہے لیکن اس کو میں نے کبھی اس طرح ہولڈ نہیں کیا جب میں نے اس کو یہاں پہ ہاتھ پہ بازو پہ اٹھایا تو اس کا وزن بھی کافی زیادہ تھا مشاءاللہ اور یہ خوبصورت بھی بہت زیادہ یہاں پہ اس طرح کافی سارے ہیں اور بہت سارے برز تھے یہاں پہ وہ جو وہاں پہ بیچ دیئے تھے ریسپشن والوں نے وہ خاص طور سے ان چڑیوں کے لیے ہیں کیونکہ یہاں پہ ان کا ایک بہت بڑا درخت ہے اور اس قسم کی یہاں پہ بہت ساری ہیں اگر ہم وہاں سے بیچ لے کے آئیں اور اپنے ہاتھ پہ اس طرح ان کو کھلائیں تو یہ ہمارے ہاتھ پہ آکے بیٹھ جاتی ہے مشاءاللہ یہاں سے پہ تو ایسا گارڈن کے اندر آکے میں یہاں ان کے درخت کے بلکل پاس ہی آگئی تھی اور یہاں پہ بہت ساری ہیں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں مشاءاللہ کتی کتنی خوبصورت ہیں سبحان اللہ مجھے یہ شوک تھا میری یہ خواہش تھی کہ میں اس طرح چڑیوں کو اپنے ہاتھوں پہ بٹھاؤں اور کھلاؤں کیونکہ مجھے برڈز کا ویسے بہت شوک ہے کریز ہے مجھے بہت زیادہ شوک ہے میں اپنے گھر میں بھی رکھتی ہوں اور میں نے رکھے ہوئے بھی ہیں کافی بار میں کبھی آپ کو وہ بھی دکھاؤں گی اور یہ دیکھیں آپ یہاں پہ کہ کتنی ساری عبادی جاری ہے میرے ہاتھ پہ سبحان اللہ کتنی خوبصورت لگ رہی ہے مشاءاللہ میں یہاں پہ اپنی فیلنگز اپنے جذبات بتا نہیں سکتی ہوں کہ مجھے کتنا اچھا لگ رہا تھا یہ سب کچھ دیکھ کے اور یہ ایکسپیرینس کر کے کیونکہ ہم سب ہی جانتے ہیں کہ برڈز اس طرح اس لیے انسانوں کے پاس نہیں آتی اور ٹیچ کرنا بالکل ممکن ہی نہیں ہوتا لیکن یہ یہاں پہ مدینہ میں ایک ایسا حدیقہ بنا ہوا ہے جہاں پہ ہم آ کے ان کو چھو سکتے ہیں اپنے پاس بلا سکتے ہیں اور یہاں پہ صرف ایک قسم کی نہیں کئی قسم کی یہاں پ اس کے بعد میں وہاں سامنے سے اس گارڈن کو گراؤس کرتے ہوئے اس طرح آئیوں ویسے آنا تو نیچے یہ سامنے سے گھونکی آتے لیکن یہ بیچ میں سے آگئی تھی جو مجھے بعد میں پتا چلا کہ سامنے سے آیا جاتا ہے لیکن خیر میں ایکسائٹیڈ ات بھی تھی کہ مجھے کچھ سمجھ نہیں ہے جب میں اس طرح آئیوں تو میں نے یہ جگہ دیکھی یہ ایک کارنر بنا ہوا ہے پکٹرز کے لیے فوتو شوٹ کے لیے یہاں پہ سب کچھ حویلی بیل ہے اور خوبصورت سی جگہ بن نہیں ہوئی ہے جہاں پہ ہم اپنی پکٹرز بنوا سکتے ہیں یہ جو سامنے آپ گیٹ دیکھ رہے ہیں ہم یہی سے باہر ایکسائٹ ہوں گے اور یہاں پہ میں آپ کو ایک بہت ہی امپورٹنٹ بات بتاتی جاؤں اور وہ یہ ہے کہ جب ہم اس گارڈن میں واک کر رہے ہوتے ہیں تو ساتھی ساتھ ہمیں نیچے بھی نظر رکھنی پڑتی ہے کیونکہ یہاں نیچے بھی کافی سارے برز گھوم رہے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے تو ہم نیچے دیکھ کے چلیں تو احتیاط کے لیے بہت اس کے علاوہ یہ جو ہم نے سارا ایریا دیکھا ہے یہ باہر کا گارڈن تھا اور یہاں پہ بہت سائی چیزیں ہیں اس کے علاوہ ساتھ ہی یہاں چھوٹی سی اور جگہ بنی ہوئی ہے پنجرے کی طرح جہاں اندر جا سکتے ہیں اور یہاں پہ دوسری قسم کے بہت سارے پیلرز رکھے ہوئے ہیں جو چھوٹی ہیں کیونکہ ان کو باہر نہیں جانے دیتے اور باہر والے بڑے توتوں کو یہاں اندر نہیں آنے دیتے کیونکہ یہ آپس میں پھر لڑائی کرتے ہیں یہ جو آپ پیری ویڈیو میں سامنے ایک توتہ دیکھ رہے ہیں گری اور یلو کلر کا اسی طرح کا وائٹ اور اس کی ریڈ آنکھ یہ تھی اس طرح کا میں نے اپنے گھر میں بھی رکھا ہوا ہے جو بہت چھوٹا تھا جب میں لے کے آئی تھی اس کو اور ابھی ماشاءاللہ بہت خوبصورت اور بہت بڑا ہو گیا تھا موسیقی 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 جیسے ہی جیسے ہیں تو دیکھا آپ نے کتا خوبصورت منظر تھا آرٹیفیشل رین میں ریل رین کا ساؤنڈ بھی تھا اور یہ جو بارش ہوئی تھی اس سامنے والے ایریا میں ہو رہی تھی اس کے علاوہ پھر مجھے یہاں پہ کچھ فیل ہوا کہ یہاں پہ کچھ ہے جب میں یہاں پہ دیکھنے کے لئے آئی تو یہ جناب یہاں پہ سو رہے تھے ہم نے سوچا ان کو ڈسٹرب نہیں کرتے یہاں سے آگے چل رہے اس کے بعد پھر میں یہاں اوپر والے ایریا میں جاؤں گی لیکن اس سے پہلے یہاں نیچے دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ کیا ہے جب میں یہاں آئی تو مجھے پتہ چلا یہاں پہ واشروم کی سہولت بھی اویلیبل ہے یہ اچھی بات ہے اس کے بعد پھر ہم اوپر آ جائیں تو یہاں کچھ جلسات بنے ہوئے ہیں جہاں پہ ہم بیٹھ سکتے ہیں اور یہاں سے اوپر سے نیچے کا ویو بھی بہت ہی پیارا نظر آتا ہے موسیقی جالی والے گیٹھ دیکھ رہے ہیں گرین کلر کے یہ ایک انکرنس کا ہے اور ایک ایک ایکزٹ کا ہے یعنی ہم یہاں سے اندر آئیں اور اس طرف سے پورا وزٹ کر کے اس گیٹھ سے باہر چلے جا سکتے ہیں اس کے علاوہ ابھی ہم نیچے آ چکے ہیں اور یہاں سے ہم واپس باہر کی طرف چلیں گے لیکن چلتے چلتے تھوڑا سا اور گھوم پھیڑ لیتے ہیں کیونکہ جب میں یہاں پہ ہوں تو میرا تو جانے کا دل ہی نہیں چاہ رہا تھا کہ یہاں سے میں واپس جاؤں ہلا 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 ہ ہم نے اندر چھوٹی چھوٹی بکریاں دیکھی تھی ابھی ان کے گھر والوں کو بھی لے آئے ہیں یہاں پہ کیونکہ بھی عشاء کے بعد کا ٹائم ہو چکا ہے اور تقریباً ابھی اس جگہ کو بند بھی کرنے والے ہیں ہم یہاں پہ مغرب کے بعد آئے تھے اور دن کے ٹائم بھی یہ جگہ کھلی ہوتی ہے آپ جب بھی جائیں آ سکتے ہیں مجھے تو یہ جگہ یہ حدیقہ بہت بہت اچھا لگا ہے بہت پسند آئیے یہ جگہ اور یہاں کی ہر ایک چیز بہت ہی خوبصورت لگی ہے مجھے ابھی میں یہاں سے واپس باہر جا رہی ہوں اور ابھی ہم نکلیں گے مکہ کی طرف یہ باغ مدینہ میں بلکل مسجد کبہ کے ساتھ ہی ہے سامنے مسجد کبہ کے منار نظر آ رہے ہیں اور اس سائٹ پہ یہ پارک ہے یہ میپ میں بھی آسانی سے مل جائے گا آپ بھی یہاں پہ آئیں اور خوب انجوائے کریں ابھی ہم تھوڑی ہی دیر میں مکہ کے لئے روانہ ہونے والے ہیں انشاءاللہ لیکن اس سے پہلے مجھے لگی ہے بہت زیادہ پوک تو ہم کھانا کھانے کے لئے آئے ہیں اس پاکستانی ہوتیل میں اس کا نام ہے متم الاتباق یہ مدینہ میں ہے اور یہ بہت اچھا ہوتیل ہے یہاں میرا بچپن سے ایکسپیرینس ہے میں کافی بار یہاں آئی ہوں یہاں کے کھانے بھی بہت مزت آ رہے ہیں اور ریٹس بھی مناسب ہیں یہ میں اس لئے بتا رہی ہوں کیونکہ اکثر حجاج کرام ہوتے ہیں مدینہ میں تو وہ سوچ رہتے ہیں اور دھونڈ رہتے ہیں کہ ہم ایسے کون سے متم میں جائیں جہاں ریٹس بھی اچھے ہوں اور ہمیں کھانا بھی ہمارے مطابق ملے یعنی پاکستانی اوثینٹک ٹیسٹ تو یہ ان میں سے ایک ہے ان کے کھانے مجھے بہت پسند ہیں اور بہت ہی ٹیسٹی ہوتے ہیں ماشاءاللہ جیسے کہ آپ ویڈیو میں ان کی لوک سے بھی اندازہ لگائی سکتے ہوں گے اس کے علاوہ میں اپنی ویڈیو کو یہاں پر انڈ کر رہی ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو کیسی لگی ہے مجھے لازم لازم کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اپنا بہت سارا خیال رکھے گا تینکیو سو مچ اللہ حافظ